جہن ساتھیو میں ایلی سواغت کرتا ہوں آپ کا پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شوٹ ٹرک بھائیلی سر میں آج دیکھ لیجئے ہم آر آر بی جنرل لولی جو گروپ ڈی آنے والا ہے اس کا پرکٹس ایٹ نمبر ایک لائے ہیں جو یہ ہماری ستر تاریک سپر ایک سائی سٹارٹ ہے گروپ ڈی کی اس کے اکورڈنگ ہم جی کے کے پرکٹس ایٹ لے کے آئے ہیں آپ کے سامنے تو دیکھ لیجئے پہلا ہی پرکٹس ایٹ آپ کے سامنے ہے پرکٹس ایٹ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی جرور کریں تو دیکھ لیجئے جو آپ کا پہلا سوال ہے سوال ہے گوتم بدھنی اپنا پہلا اپدیس کہاں دیا تھا آپ کو بتانا ہے کہاں دیا تھا اپسن ای کپل بستو اپسن بھی بودھ گیا اپسن سی سارنات اور اپسن ڈی پارٹلی پتر آپ کو بتانا ہے یہاں سے تو دیکھ لیجئے جو گوتم بدھ تھے انہوں نے جو اپنا پہلا اپدیس دیا تھا وہ کہاں دیا تھا اپسن سی سارنات میں دیا تھا تو اس کا آنسر کون ہو چکا اپسن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے اب دیکھ لیجئے دوسرا سوال ہے آپ کا کہ نمر لکھت میں سے تو آپ کو بتانا کون ہے جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب بتائیے تو دیکھ لیجئے جو دوسرا سوال ہے اس کا آپ کا آنسر ہے سری کرسن دیبرائے جی نے ٹھیک ہے اب تیسرا سوال جو ہے خالستان کو بنگال بیہار اور اڑیسہ میں لارڈ کانبالیس دوارہ شروع کیا گیا تھا آپ کو بتانا ہے کہ کس کو شروع کیا گیا تھا لارڈ کانبالیس دوارہ اسٹھائی بندوست کو ریت باری بیابستہ کو ایجارداری بیابستہ کو یا مہال باری بیابستہ کو تو آپ کو یہ بتانا ہے چاروں میں سے کون سے ہی ہوگا تو دیکھ لیجئے جو تیسرا سوال ہے آپ کا اس کا آنسر آپ کا اپسن نمبر اے اسٹھائی بندوست کو یہاں پر لارڈ کانبالیس دوارہ شروع کیا گیا تھا اب دیکھ لیجئے جو چوتھا سوال ہے آپ کا وہ آپ کے سامنے ہیں چوتھا سوال ہے کہ بھارت کا پہلا مکہ آیوکت کون تھا آپ کو بتانا ہے کہ بھارت کا پہلا ہے مکہ چناب آیوکت کون تھا تو اپسن ہے آپ کا کلیان سندرم اپسن بھی ہے سوکمار سین اپسن سی ہے آپ کا ٹی این سی سن اور اپسن ڈی ہے آپ کا آر کے تربیدی تو آپ کو بتانا چوتھے سوال کا آنسر کیا ہوگا تو دیکھ لیجئے جو آپ کے سوکمار سین تھے بھارت کے پر تھم مکہ چناب آیوکت تھے تو اس کا آنسر کون ہو گیا آپ کا اپسن نمبر بی پانچوہ سوال ہے بہدر جس پر بھارتی ریجر بینک انیہ بینکو کو رن انیہ بینکو سے رن لیتی ہے کیا کہلاتی ہے آپ کو بتانا کہ جو ہماری بھارتی ریجر بینک ہے جو انیہ بینکو سے جو رن لیتی ہے بہدر کیا کہلاتی ہے تو وہ ہے آپ کا ترلتہ در ایکسچینج در ریورس ریپو در یا ریپو در آپ کو بتانا چاروں میں سے کون سہی ہوگا پاچوہ سوال کا آنسر تو دیکھ لیجئے جو آپ کا پاچوہ سوال ہے یہ کون ہوگا آپ کا اپسن نمبر سی ریورس ریپو در ریورس ریپو در یہ آپ کا بالکل صحیح ہوگا آپ دیکھ لیجئے جو چھے نمبر کا سوال ہے کہ آندرہ پردیس ایک تٹیہ راجیہ ہے جو بھارت کے خالی ستھان میں استیت ہے مطلب آپ کو اس کی دیسہ بتانی ہے آندرہ پردیس کی کہ بھارت کے کون سے بھاگ میں یہ استیت ہے اپسن اے ہے دکشن پور اپسن بھی ہے پسچم اپسن سی ہے آپ کا دکشن پسچم اور اپسن ڈ ہے آپ کا اتر تو یہاں سے آپ کو بتانا ہے تو ان میں سے کون سہی ہوگا آپ کا چھٹے سوال کا آنسر تو آپ بتاؤ گے چھٹے سوال کا آنسر جو ہے آپ کا اپسن نمبر اے ہے کیونکہ آپ کا جو آندرہ پردیس ہے وہ بلکل نیچے جائے گا ٹھیک ہے نیچے تمیل لادو سے جو آپ اوپر کو چلو گے ادھر کو پسچی منگال کی سائیڈ تو ادھر پڑے گا آپ کا آندرہ پردیس ٹھیک ہے تو وہاں پہ کون سا آپ کا جو استیتی ہو جاتی ہے بھارت کی تو تمیل لادو دکشن میں ہے اور اکتر کے راجے اوہ سوری پورب کے راجے کون ہے آپ کے یہ سیبن سسٹر جو ملیپور بغیرہ تو ان کے بیچ میں پڑھتا تو اس بحق کو ہم کیا کہیں گے دکشن پورب کہیں گے اب دیکھ لیجئے ساتھوے نمبر کا سوال کہ کتھکلی کہاں کا ساستریہ نرتیہ ہے آپ کو بتانا کتھکلی تو دیکھ لیجئے ایک ہوتا کتھکلی ایک ہوتا کچی پوری تو کتھکلی کہاں کا ہے آپ بتاؤگے ملیپور کیرل تمیناڑو یا اندرہ پردیس تو جو آپ کا یہ کتھکلی ہے یہ ہے آپ کا کیرل کا ٹھیک ہے اور جو کچی پوری میں بتا رہی ہوں وہ ہوتا ہے اندرہ پردیس کا تو ساتھ کا سوال کا انصر آپ کے کون ہے بھی ہے اب دیکھ لیجئے جو آٹھوے سوال ہے آپ کا سوال آٹھوے کہ بھارت سرکار نے سوکھے سے استھائی سمدھان پرابت کرنے کے لیے سچائے شروطوں کے بکاس کے ادیسیے سے خالستان کے نبیش دوارہ پردھان منتری کرسی سچائے یوجنا کی شروعات کی تھی تو آپ کو بتانا ہے یہاں کتنے روپے سے اس کی شروعات ہوئی ہے پچاس ہزار کروڑ سے اور یہ آپ کا چھے لاکھ کروڑ سے پانچ لاکھ کروڑ سے یا پانچ ہزار کروڑ سے تو آپ کو بتانا ہے جو آٹھوے سوال ہے اس کا انصر کیا ہوگا تو آپ بتاؤ گے اپسن نمبر اے پچاس ہزار کروڑ سے اس یوجنا کی شروعات ہوئی تھی اب دیکھ لیجی جو نو نمبر کا سوال ہے آپ کا سوال ہے نبا یہاں سے کہ سبت برسیہ یودھ کن دیسوں کے بیچ لڑا گیا تھا سبت برسیہ مطلب جو سات برسوں میں چلا تھا سات برسوں تک چلا تھا بہیودھ کن دیسوں کے بیچ لڑا گیا تھا اپسن اے انگلینڈ اور اٹلی اپسن بی انگلینڈ جربانی اپسن سی جرمنی اور فرانس اور اپسن ڈی ہے آپ کا انگلینڈ اور فرانس تو نبے سوال کا انصر بتانا ہے تو دیکھ لیجی جو نوہ سوال ہے اس کا انصر آپ کا اپسن نمبر ڈی کس کس کے بیچ انگلینڈ اور فرانس کے بیچ یہ ہے یودھ نے لڑا گیا تھا اب دیکھ لیجی جو دسوہ سوال ہے آپ کا کہ نملے خط میں سے کون سا جل شروع آسٹریلیا کو نیوجلینڈ سے الگ کرتا ہے تو جو آسٹریلیا کو نیوجلینڈ سے الگ کرتا ہے بہے کون ہے آپ بتاؤ گے بالٹک ساغر بیرنگ ساغر لال ساغر یا تسمان ساغر تو آپ بتاؤ گے جو آپ کا دسوہ سوال ہے اس کا انصر کون ہوگا اپسن نمبر ڈی تسمان ساغر جو ہے آپ کا وہ آسٹریلیا کو نیوجلینڈ سے الگ کرتا ہے اب دیکھ لیجی گیاروہ سوال کہ ان میں سے کونسی روپڑ فصل نہیں ہے روپڑ ٹھیک ہے چائے کوفی کاجو یا باجرہ آپ کو گیاروے سوال کا انصر بتانا ہے تو روپڑ مطلب جو روپی نہ جاتی ہو تو کون ہے آپسن نمبر ڈی باجرہ یہ روپا نہیں جاتا آپ دیکھ لیجی جو باروہ سوال ہے آپ کا سوال ہے انگریجی میں ناٹک کے لیے سہتے کادمی پرسکار جیتنے والے پہلے بھی جیتا ہیں انگریجی میں آپ کو بتانا کون ہے محیس دتانی راجہ راؤ آرکے نارائن یا رسکن بران تو آپ کو بتانا ان میں سے کون آپ کا صحیح جواب ہوگا تو جو باروہ سوال ہے آپ کا اس کا انصر ہے آپ کا اپسن نمبر اے محیس دتانی کون محیس دتانی اب دیکھ لیجی جو تہربہ سوال ہے پسکر مہتسب کا آئیو جن کہاں پر کیا جاتا ہے جو پسکر کا میلہ ہے وہ کہاں رکھتا ہے پنجاب میں جمہو کسمیر میں راجشتہان میں یا اتر پردیش میں جو تہربہ سوال ہے تو دیکھ لیجی جو آپ کا پسکر ہے اس کا میلہ کہاں لگتا ہے تو آپ کو بتاؤ گے جو آپ کا پسکر ہے اس کا میلہ تو دیکھ لیجی جو آپ کا پسکر مہتسب ہے یہ آپ کا کہاں لگتا ہے اپسن نمبر سی راجشتہان میں لگتا ہے چودوہ سوال ہے کینڈر سرکار نے نمن میں سے کسے ریلوے بورڈ کا کسے ریلوے بورڈ کا نیا چیئرمن نیوکت کیا ہے راہل سچدیوہ پرکاس ملہترا پرمود اگنی ہوتری یا بینے کمار ترپاٹھی کو چودوے سوال کا آنسر بتانا ہے یہاں سے کیا ہوگا تو آپ بتاؤ کہ چودوے سوال کا آنسر آپ کا بینے کمار ترپاٹھی جو ہیں انہیں ریلوے بورڈ کا نیا چیئرمن نیوکت کیا گیا ہے اب دیکھ لیجی جو پندروہ سوال ہے فیپا بسکب دوہزار بائس کا اوجن کہاں ہوگا روس فرانس کتر یا ٹرو ایشیا آپ کو بتانا ہے پندروہ سوال کا جباب کیا ہوگا تو دیکھ لیجیے پندروہ سوال کا آنسر ہے آپ کا کہ اب کا جو بائس کا فیپا ہوگا آپ کا بسکب وہ کہاں ہوگا آپ کے کتر میں ہوگا سولوہ سوال ہے کہ نیتی آیوک دوارہ جاری دیش کا پہلا بہو آیامی قریبی سوچ کانک میں کون سا راجی ہے سب سے گریب ہے بیہار جہرکھنڈ اتر پردیش یا مدیہ پردیش جو سولوہ سوال ہے اس کا آنسر بتائیے تو دیکھ لیجیے اس سوچ کانک میں آپ کا ایم پی آئی سوچ کانک جو ہے اس میں سب سے گریب جو آپ کا راجی ہے وہ بیہار ہے اب دیکھ لیجیے جو سترہ نمبر کا سوال ہے آپ کا وہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے سوال ہے سترہ اکٹوبر دوہزار اکیس میں کینڈریہ منتری منڈل نے کتنے میگا انٹی گریٹڈ ٹیکسٹائل ریجن اینڈ پارک پی ایم مطرہ پارک کے نرمان کی منجوری دی ہے تو آپ کو بتانا ہے کتنے کی دی ہے سات کی چار کی گیارے کی یا چھپن کی دو جو سترہ سوال ہے اس کا انصر آپ کے کا اپسن نمبر اے سات پارکوں کی منجوری دی ہے آپ دیکھ لیجیے جو اٹھارہ نمبر کا سوال ہے آپ کا سوال ہے کہ ماؤنٹ ملیپور نیشنل پارک کہاں شتیت ہے ملیپور میں مجورم میں پودوچیری میں انڈمان نکوبار دیپ سمہوں میں تو جو اٹھارہ نمبر کا سوال ہے آپ کا اس کا انصر کیا ہوگا تو دیکھ لیجیے جو آپ کا مانٹ مڑیپور نیشنل پارک ہے یہ کہاں ہے آپ بتاؤ گے انڈمان نکو بار دیپ سمو میں یہ آپ کا ہے اب انیسوہ سوال جو ہے تو آپ بتاؤ گے بیسوک کا پہلا مرچینٹ سیئر ہولڈنگ پروگرام کس نے لونچ کیا ہے پی ٹی ایم نے گوگل پہ نے بھارت پہ نے یا ایس بی آئی نے تو یہاں سے انیسوہ سوال کا انصر آپ بتاؤ گے تو دیکھ لیجئے انیسوہ سوال کا انصر ہے آپ کا اپسن نمبر سی بھارت پہ اب بیسوہ سوال جو ہے کہ دو ستمبر دوہجار اکیس کو نیو ڈبلپمنٹ بینک انڈی وی نے کتنے کتنے نئے دیس نئے سدس سے دیس سامل کیے ہیں تو آپ بتاؤ گے انڈی وی نے کتنے نئے دیس سامل کیے ہیں ایک پانچ تین یا آٹھ تو بیسوہ سوال جو ہے اس کا اپسن نمبر سی بالکل صحیح جواب ہے کہ تین دیس سامل کیے ہیں اب دیکھ لیجئے یہ ہمارا ٹیسٹ جو تب بیسی نمبر کا تھا یہ پورا ہو چکا ہے آپ اپنا اسکور کمنٹس بکس میں جرور بتائیں اور ایسے ہی نئے ٹیسٹ لگانے کے لیے ہمیں سبسکرائب جرور کریں